جی اسلام علیکم ناظرین ویڈیو نئے ویڈیو میں خوش آمدید ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ سے جس ٹاپک میں بات کریں گے وہ ویزا ویزا ریلیٹڈ میں جیسے ہمارے کوئی دوست ہیں وہ آج کل ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے ویزا پہ دوبائی آنا ہے یو اے ہی آنا ہے تو اس میں ہمیں آنے کے لیے کتنی کانسٹ ہوں گی کتنی کانسٹ لگے گی کتنا ایکسپنس آئے گا تو کیونکہ آج کل بہت لوگ دوبائی یو ای میں ویزا پہ آنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایکزیکٹ کانسٹ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کتنی کانسٹ لگی گی ایکسپنس کتنا آئے گا ہم اس ریلیٹڈ آئی بات کریں گے تو اگر ہم سب سے پہلے ویزا کانسٹ کے بارے میں بات کریں تو ٹو منت ایک آپ کے پاس اپشن ہے ٹو منت کا ویزا ہے سیکنڈ اپشن آپ کے پاس ہے 3 منت کا ویزا تو ٹو منت کا ویزا جیسے ہے تو اس پہ آپ کی کانسٹ راؤنڈ آباوٹ 800 درم سے 850 درم تک آ جائے گی اور اسی طرح جیسے 3 منت کا ویزا ہے 3 منت کی ویزا پہ آپ کی کانسٹ 1300 درم سے 1500 درم تک آئے گی ابھی یہ کچھ ٹائم پہلے 3 منت کا ویزا اپن ہوئے تو پہلے 3 منت کا ویزا کلوز ہو گیا تھا اب صرف 2 منت کا ویزا 1 منت یا 2 منت تو ابھی دوبارہ گورنمنٹ نے 3 منت کا ویزا اپن کی ہے تو اس کی کانسٹ جو ہے نا وہ کانسٹ لی ویزا ہے 3 منت کا کمپیر ٹو منت کریں کیونکہ 800 سے 850 تک کانسٹ ہے 2 منت کی اور 3 منت کی کانسٹ 1300 سے 1500 تک ہے تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کردے ہیں آپ کونسا ویزا لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو یہ کانسٹ ہم نے آپ کو ویزا کی بتا دی تو سیکنڈ آپشن آپ کا آ جاتا ہے ٹکٹ کا تو آج کل جو ٹکٹ کا ریٹن ٹکٹ ہی کرانا پڑتا ہے آپ کو ہمیشہ ویزا میں تو آپ کی جیسے آج کل ٹکٹ ائر بلو کے پی آئی آئے کے جو ان ائر لائن کے ٹکٹ چاہ رہے ہیں یہ ریٹن ٹکٹ آپ اگر اسلامبہ سے ٹریول کرتے ہیں لاور سے پشاور سے ملتان سے ان سٹیز سے اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں دوبائی کے لیے تو یہ ٹکٹ کے آپ کو تقریباً کاسٹ ریٹن ٹکٹ کی ٹائم لگتا ہے کم ڈسٹنس ہے تو وہی ٹکٹ آپ کو ون تھاوزن درم تک مل سکتا ہے ریٹن ٹکٹ اس کے بعد جب آپ دوبائی میں لینڈ کر جاتے ہیں دوبائی انٹر ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو مین چیز آتی ہے کہ آپ نے جو اکومیڈیشن جہاں آپ نے رہنا ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کس طرح جاتے ہیں ایک آپشن آپ کے پاس ٹیکسی کا آپشن ہے سیکنڈ آپ کے پاس آر ٹی اے کی میٹرو ہے میٹرو بس ہے یا آر ٹی اے بس ادھر لیکن میٹرو آویلیبال ہے ائرپورٹ پہ تو میٹرو پہ ٹریول کرنے کے لیے آپ کو نول کارڈ بنوانا پڑے گا یا آپ کو ون ٹائم ٹکٹ بھی مل سکتے ہیں اگر آپ ٹیکسی لیتے ہیں تو آپ کو یہ جو ایریا انٹرنیشنل سٹی کے ہیں یا اکیڈمک سٹی ہے راسل خور ہے یا دوبائی اس طرح ڈیفرم بھرسان ہو گیا اگر اس سائٹ تک آپ نے آنا ہے تو آپ کو ففٹی سے ففٹی فائیب درم کی کاؤس پڑے گی ٹیکسی پہ اگر وہی ٹریول آپ کرتے ہیں یا میٹرو کرتے ہیں تو آپ ٹونٹی سے ٹونٹی فائیب درم مائن میں رکھیں اترے آپ کا ایکسپینس ہو سکتے ہیں اگر آپ نے ائرپورٹ سے ڈی اے پی دوبائی انویسمنٹ پارک اس سائٹ جانا ہے تو وہاں بھی میٹرو آویلیبل ہے ایکسپو جو ہے وہ سٹیشن ہے وہ آپ اس سے پہلے بھی ایک سٹیشن ہے وہ آپ اس تک جا سکتے ہیں سیکنڈ اگر آپ وہاں ٹیکسی ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ون انڈر سے ون ٹونٹی تک کی کاؤسٹ پڑے گی تو اس کے بعد آپ کی آئی جاتی ہے اکومنڈیشن اکومنڈیشن ڈیفرنٹ ریٹس ہیں آپ کس طرح کس جگہ پہ رہنا چاہ رہے ہیں ایک روم میں کتنے لوگ آپ نارملی اگر آپ بات کریں فور انڈر سے فور انڈر ففٹی درم تاکہ آپ کی اکومنڈیشن کی کاؤسٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر فوڈ آ جاتی ہے فوڈ کا منتھ لی تری انڈر سے تری ففٹی درم آسانی سے تری ٹائم کا فوڈ کھا سکتے ہیں اتنے ایکسپنس میں آپ کا فوڈ کے آئیں گے اس کے بعد آپ جیسے آپ جو آپ سرچ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے ٹریول کرنا ہے تو منتھ کا ون انڈر سے ون انڈر تو انڈر درم یہ میکسیمم ہے اتنی کاؤسٹ آپ مائنڈ میں رہ کے جو آپ کے ٹریول ایکسپنس میں لگ سکتے ہیں تو اسی طرح اس کے بعد ادر ایکسپنس میں جیسے آپ نے ہر کٹنگ کرانی ہے کبھی خط کروانا ہے یا ویسے کچھ اور باہر سے کچھ کھانے کا موڈ کر رہے ہیں تو نارملی آپ انڈر سے ون انڈر فیفٹی درم تک مائنڈ میں رکھیں ادر ایکسپنس کے تو اس طرح ہم اگر بات کریں ٹو منت ویزا کی تو یہ ہمارے جو ٹوٹل کاؤسٹ آپ مائنڈ میں رکھیں وہ فور تھاؤزن ویزا کے لیے فور تھاؤزن سے فور تھاؤزن فائیو ہندر کی کاؤسٹ رکھیں اور وہ اگر آپ نے تھری منت کا ویزا کے جتنا ایکسپنس چڑھ رہے جتنا آج کل کا ہم خود رہ 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 ہمیں ایکسپیرینس ہیں تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہ چیز آپ دیکھ لیں آپ اور اگر آپ مزید ایک انفرمیشن ہے کہ آپ یہ ہاں 2 منت کا ویزا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ ویزا ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ان سائیڈ سے یو ہی رہ کے ویزا ایکسٹینڈ کروانا سکتے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ انفرمیشن کافی بھائی پوچھ رہے تو میں نے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل دیں آپ آسانی سے ہمارے ویڈیو دیکھ سکیں تو آج کہہ دیں اللہ حافظ سلام رہی